دوستو خدا سے کچھ مانگنے پر اگر کچھ نہ ملے تو اسے نراز مت ہونا کیونکہ رب وہ نہیں دیتا جو آپ کو اچھا لگتا ہے بلکہ رب وہ دیتا ہے جو آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے اور جیون میں زیادہ رشتے ضروری نہیں بلکہ جو رشتے ہیں ان میں جیون ہونا ضروری ہے اور دوستو کہیں بار بنا غلطی کے بھی ہم غلطی مال لیتے ہیں کیونکہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی اپنا ہم سے روٹ نہ جائے اور دل میں محبت کہونا ضروری ہے ورنہ یا تو لوگ دشمن بھی کرتے ہیں میں پوری دنیا سے لڑ سکتا ہوں پر اپنوں سے نہیں کیونکہ اپنوں کے ساتھ مجھے جتنا نہیں بلکہ جینا ہے اور تعریف کرنے والے بے شک آپ کو پہشانتے ہوں گے مگر فکر کرنے والوں کو اپنے ہی پہشان نہ ہوگا اور نہ کہ فکر تو زمانے کی زمانہ کیا سوچے گا زمانے کو اپنی ہی فکر سے پرست ہے کہاں اور دنیا والوں نے بہت کوشش کی ہمیں رولانے کی مگر اوپر والے نے ذمہ داری اٹھا رکھی ہے مجھے ہسانے کی اور دوستو سننے کی عادت ڈالو کیونکہ تانے مارنے والوں کی کمی نہیں مسکرانے کی عادت ڈالو کیونکہ ریلانے والوں کی کمی نہیں اور دوستو مدد کرنا سیکھے کسی فائدے کے بغیر ملنا جلنا سیکھے کسی مطلب کے بغیر زندگی جینا سیکھے کسی دکھاوے کے بغیر مسکرانا سیکھے کسی بناوٹی چہرے کے بغیر اور ایک بات کہوں گا بہت ہی صحیح ہے کہ زندگی کی آدھی عمر تک فیصہ کم آیا پیسہ کمانے میں اپنی شریع کو خراب کیا پھر کبھی عمر میں اسے پیسی کی شریع ٹھیک کرنے میں لگایا بعد میں نہ تو پیسہ بچا نہ ہی اپنا جسم اور شمشان کے بعد لکھا تاکہ منزل تو تیری یہی تھی بس زندگی گزر گئی تیرے یہاں آتے آتے کیا ملا تجھے اس دنیا سے تیرے اپنوں نے جلا دیا تجھے جیتے جیتے اور دوستو دولت کی بھوک ایسی لگی کمانے نکل گئے جب دولت ملی تو ہاتھ سے رشتے نکل گئے بچوں کے ساتھ رہنے کی فرصت نہ ملی سکی اور جب فرصت ملی تو بچوں کمانے نکل گئے اور خود عرص کی بستی میں احسان بھی ایک گناہ ہے جیسے تیر نہ سیکھا وہی ڈبانے کو تیار ہے اور دوستو کسی نے کیا حوب کہا ہے کہ آوکار سے بڑھ کر دکھاوا کرنا انسان کو کرزے میں ڈبو لیتا ہے اور آہر میں کہوں گا کہ مشکلوں کا آنا دہ فارٹ آف لائف ان میں سے ہس کر باہر آنا دہ آٹ آف لائف تو دوستو آج کی ویڈیو ہماری آپ کو کیسی لگی اچھی لگی ہے تو لائک پر اسکار دینا اس طرح کی ویڈیو کے لیے آپ نے میرے چینل کو ضرور سسکرائب پر دکھنا ہے